لیں جناب آج ہم بنانے لگے ہیں سمیش بیف برگر اتنے مزے کا اتنے جوسی بنتے ہیں اتنا یمی ٹیسٹ ہوتا ہے بہت ہی مزے دار لگے ساری فیملی کو میرے ہزبن کو بہت پسندہ ہے سپیشلی بیف کا میں نے کیمہ لے لیا اس کے اندر سے پانی ایکسز میں نے نکال دیا تھا اس کو اب ہم سیزن کریں گے بلیک پیپر گارلک پاورڈر اینڈ سالٹ بلکل میریموم سے سپائسیز ڈالنے بہت زیادہ اس کو ہم نے سپائسی نہیں رکھنا کیونکہ اس کے اندر میریموم سپائسیز ہی ہوتے ہیں آپ اوریجنلی بھی اگر دیکھیں اتنا مزے کا برگر ہے اس کو آرام سے کسی بھی بزنس میں کوئی بھی ریسٹرنٹ والے بنا کر سیل کرنے گے نا تو بہت سیل ہوگا بڑا یمی بنتا ہے بیف کا اس طرح سے بال بنا کر میں نے توے پر رکھ دیا تھا نون سٹک پہن لینا ہے آپ نے پیاس تھوڑا سا ہم نے پیاس لگا کے سائیڈ کو پلٹ لینا ہے پلٹنے کے بعد اوپر ہم نے لگا دینا ہے برگر چیز اور بہت ہی مزے کا بنا تھا ترسٹ میگ گائز اس کی سوس تیار کرتے ہیں سوس کے لیے میں نے لیا ہے ٹیمیٹو کیچپ اس کے اندر ڈالیں گے مایونیز آپ چاہیں تو مسٹرڈ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میرے پاس آویلیبل نہیں تھا تو میں نے مسٹرڈ نہیں ڈالا چیلی سوس ڈالی ہے چیلی فلیکس ڈالے ہیں گالک پاورڈر ڈالا ہے اور بلکل ہلکا سا نمک ڈالا ہے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے برگر کی دونوں سائٹس میں آپ نے یہ لگا لینا ہے یہ چیزیں جو میں نے برگر کے اندر لگائی تھی یہ ہے کیوکمبر ٹوماتو سلاد پتہ یہ ہم نے اس طرح سے پہلے لگانی ہے سوس برگر کو اسیمبل کر لیں گے سوس لگانے کے بعد اس کے اوپر لگاؤں گی میں پیٹی جو ہماری کے تیار ہو چکی ہوگی ہماری پیٹی اس طرح سے تبوے سے اٹھا کے ڈریکٹ ادھر رکھ دینی ہے اوپر لگائیں گے کیوکمبر ٹومیٹو اور ہمارا سلاد پتہ سلاد پتہ آپ کو نہیں بھی ملے تو آپ بند کو بھی لگا سکتے ہیں اوپر رکھ دیں گے بند کا دوسرا پیس جو اس کے بندس تھی نا ان کو بھی میں نے تبوے پہ تھوڑا سا گرم کر لیا تھا تاکہ ہمیں گرم گرم برگر ملے اور اتنے مزے کے بنے اتنے ہی یمی بنے کہ آپ لوگ بھی ایک دفعہ بنا کے دیکھیں مزا نہ آیا تو پیسے واپس